موسیقی اللہ ہم صلوات پڑو وارث زمانہ دی تعجیلِ ظہور واسطے بلند آواز میں اللہ ہم صلوات پڑو ہاں آئے حسین جوہرِ جزدہ مدد کو آ ہاں آئے حسین جوہرِ جزدہ مدد کو آ حاجت روائے عالمِ امکان مدد کو آ سلطانِ قتل گاہِ شہیدان مدد کو آ امڈے ہوئے ہیں ظلم کے طوفان مدد کو آ اے کربلا کے خضر جوابِ سوال دے طوفان کو غرق کر کے سفینہ نکال دے بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہم سلال جناب دی توجہ واسطے ایک مسدس انقلابِ تندخو جس وقت اٹھائے گا نظر کروٹیں لے گی زمین ہوں گے فلک زیر و زبر کام کر ہونٹوں پہ آ جائے گی روحِ بہر و بر وقت کا پیرانہ سالی سے بھڑک اٹھے گا سر موت کے سہلاب میں ہر خوشکو تر بہ جائے گا ہاں مگر نامِ حسین ابنِ علی رہ جائے گا میں چونکہ صرف تاری زیارت کرنے واسطے حاضر تھی گیاں وادہا قبل و کعبہ نال ورنہ مائیں قابل نہیں دعا کرے سو بہت بڑا لہاڑا سرکار دا جاؤں میں شاہدہ تے مولا تمام بیمار مومنین کو شفاہ کام لا دائے گا تمہیں ویسے زندگی پوری تھی گئے کہ اللہ خیر کرے چاند لفظ توجہ ہو سی جناب دی انوی ماہ رمضان کو میں شہادت نہیں پڑھ دا وہ آخری ذاکر پڑھ سی شبیعہ سی سرکار دی سرکار دلو وسیعت نہ جناب کو سنویں انوی ماہ رمضان کو محراب مسجد کوفہ دے بچ جناب امیر کو ضرب لے ویسے سرکار نے وسیعتاں کی تے نکوی کو مولا دی شہادتیں چاند وسیعتاں سرکار دی ساری اولاد کو جناب امیر نے سلے میں ایک کتاب پڑھی ہے ندائی عدالت انسانی جرداغ جار جرداغ دے لکھی ہوئی ہے انہوں نے کھائی گال آگئی یہ سامنے کہ محراب مسجد کوفہ دے بچ کہیں جرنیل کو نہیں مارا گیا کہیں امام کو نہیں مارا گیا کہیں خلیفے کو نہیں مارا گیا بلکہ کائنات دے سارے علوم کٹھے کر کے جبہ کر دکھو تو وہ جو ہے نا جناب ویسے سرکار نے وسیعت نہ کی تیاں ساری اولاد کو صدہ مولا نے دھیر وسیعت آئین امام حسن علیہ السلام کو فرمایا مللال تمہاری پاگدہ وارثیں غسل و کفن تسا بھراما کرنے جنازہ تیاب پڑھنے جمعلے جنازہ پڑھیج بنجھے میرے تابوت تیار کر رہے تسا علاو صحیح میرے لال مجلس ہون دی زینہ تاں ہون دے تساں کچھ تھوڑا تھوڑا ہی میں بلے سوتاں نہیں تازی وقت گزار کے تروے سون سرکار فرمایا حسن لال میرے تابوت تیار ہوئے تساں اگو نہیں چامنا اگو چامنا والے حسن جڑے نظر ناس ہیں تساں میرے تابوت پیچھو چاہوں اگو خود بخود بلند ہو سی آنکھنا دا میں حق رکھتاں علی ایلہ وردہ امام جنہ دے تابوت دے اگو کوئی نہیں آسکتا ہے کوئی اگو کھڑ کے علی کو نماز کی میں پڑھا سکتے سرکار فرمائے میرے تابوت چاہ کے ناکہ ترک چھڑے سو ناکہ دے اگو نہیں ٹرنا سو ناکہ دے پیچھو ٹرنا مہار ناکہ دے گالت پہ لیٹ چھڑے سو او ناکہ آپ پہ سفر کریں دی او ہک ٹبہ آسی جتاں خود بخود ناکہ بہے ویش او تھا ڈو کبرہ نظر آسی ہک آدم دیئے ہک نو دیئے فضائل دا ایک جملہ پہ پڑھا دا انا دوہاں نبیان رل کے مری کبر تیار کی تی اگر دعا کرو تو آخہ چاہا علی ایڈا وردہ امام جتاں علی آئے ہکوڑو نبیاں بنایاں جتاں علی دفن تھے ہکوڑو نبیاں بنایاں بسم اللہ سے بسم اللہ جرائے ناکہ بایوے سی مری کبر ظاہر ہو سی کتبہ ظاہر تھی سی تساں کبر چنی لانا میت دفن ہندہ پی ہووے تو بندے کبر چلا ہے کہ میت گھندن آرام نار سمہندن مولا فرمائے تساں کبر چنی لانا تساں میت دیونا ہے گھننا لے ہو سن جوہلے سرکار حسنین بابی دی میت چاہ کے دیونا لگن سبز نقاب پوشد حد ظاہر تھا امام حسن کچھ نقاب ہٹا وہ میں دیکھا مرے بابی دی میت گھنن والا کون ہے نقاب ہٹے مولا دیکھیں تو میتی علی دی گھنن والی علی اللہ یا علیہ سرکار نے وسیعت کی تھی اپنی اولاد کو کہ میری قبر دا نشان نہ بڑا امام حسن اللہ علیہ السلام عرض کی تا بابا جان نشانِ قبر ہون دے بندے ویندن سجن ویندن یاد کریں دن دعا کریں دن درود پڑھ دن فاتح پڑھ دن قرآن خانی تھی دیئے مولا فرمائے حسن اللہ علیہ رازے تو جاننا ہے زمین دے برابر قبر کر چھڑا ہے ایک زمانہ آسی میں دے قبر خود بخود ظاہر ہو سا سوائے خاص مومنین دے یا وقت دے امام دے کہیں کوئی پتہ نہ جو امیر مومنین دے مزار کی تھا صاحبِ دمت ساقبہ لکھا ہے زمانیں بدل دے رہے بنی امیہ ختم ہو گئے بنی ابباس دا دور آیا حارون رشید دا زمانہ ہے حارون تختیابیٹ ہے اپنے بزراؤں کو آدھے اج بجا دل آدھے میں حرن دا کباب کھاوا انہاں کے جیتھ ہیں جیلے حرن ہنو کھا چھوڑے لی حارون آدھے نال نال چراغاہین حرن ملدن میں بادشاہاں سارکل وسائل شکاری کتے ہیں چارگن علامنا سوابی ہے مجلے سے شکاری کتے روزانہ حرن پکڑے ہیں شکار دا سامان تیار کرو کہ چراغاہ دے وچ کو حرن مل بنجے میں آج نہیں لہن تو پہلے کباب کھاوا لشکر تیار تھیا آنکھا چاہا انہاں کو تقدیر وادی نجا فجھ گھن گئے حارون اچھے ٹبے دے گھوڑا سوار کیتا ہے لٹس تا چراغاہ دے وچ پنجی چھوی حرن پورا ڈار حرن آدھا مطمئن تھی کہ چردے ود حارون آدھا دے دیکھو میں کہلے خدا رسیدہ بادشاہاں میں خواہش کیتی اللہ نے پوری کر چھوڑی ہے حرن موجود ان سارے کل شکاری کتے ہیں چرغ ہن یہ انہیں پکڑے دیں ہیں زبا کریں دیں ہیں کباب بڑھیں دیں ہیں کھان دیں این شارع کیتا ہے کتہ انہاں دورا نکلیں ان چرغ ہوا چڑھیں ان کتے زمین تو دوڑے حرن کو محسوس تھی ہے جو شکاری کتے آگئے ہیں حرن چوکڑی چاہیے حرن اتھا منج کے پناہ کی دیا جتا اللہ دے دین کو پناہ مل دی ہے یہ تا جناب امیر المومنین دا مزار مقدس ہے گول دائرے دے بچ گولے ٹیک کے مطمئن تھی کے بیا ترجمہ ہو نی سگدہ اگل نی رسا کے اے حیوان دے اتمینان دے آخری نشانی حرن مطمئن تھی کے بہ گئے ہیں پر رو کتے بھج دے آئے ہیں امیر المومنین دے جاگیر دے ایک بننا ہے یہ کوئی غریہ آ دیں جہن دے بچ کتے بھج نہیں سکدے پتہ نہیں سنو دے بیٹھ ہو جا کوئی نا مولا دی مقدس جاگیر دے ایک بننا ہے غریہ جہن دے اندر کتے نہیں مان سکدے کتے دے بچے نہیں مان سکدے پر رو کتے بھج دے آئے ہیں امیر المومنین دے جاگیر دے بننا آئے کتے کھاڑ گئے ہیں صاحب دمت ساکبہ لکھے ہیں کتہ کانڈ چاگیتی ہیں حارون ایک وزیر کو پچھا ہے یہ کیا وجہ ہے بسم اللہ یہ شکاری کتے ہیں روزانہ حارن پکڑے ہیں نہ سامنے کو پردہ ہے نہ دیوار ہے حارن سامنے بیٹھیں کتے پچھا ہٹ گئے ہیں یہ وجہ کیا ہے وزیر جان چھڑا مانے دے کوشش کی تھی بھی حارن اچھے بیٹھیں کتے جھکے کھڑے ہیں حارن نظر نہیں آن دے تو صحیح کوئی نا مجلس سے حارن نظر نہیں آن دے بادشاہ ہی تو بادشاہ ہوں دے نا جی وہاں کے والا کتے پکڑو بائی پاس وہ حملہ کراؤ کتے وہ ڈر تھی گئے ہیں حارن بکھے ہو سننا والا چراغہ جا گئے وقت بائی پاس وہ حملہ تھا ہے حارن مولا دی پناہ چھ کتے علی دی جاگیر تو پرے وقت وزیر کو پچھا سا وقت کیا راز ہے وہاں کے جی حارن اچھے بیٹھیں کتے جھکے کھڑیں وقت انہ بائی پاس وہ حملہ کرائے حارن مولا دی پناہ چھ کتے علی دی جاگیر تو پرے اگر مجلس سنوستے آئیں سارے بندے تو اپنی مجلس دا قیمتی فکر آگا اے حارن کائنات کو سبق دے گائیں اگر دنیا دے کتے تو بچنے تو علی دی دامانی پناہ چھا بڑی مہربہ بسمی مطمئن ہو گیا ورنہ دنیا دے کتے کھا ویسنیا اگر بچنے علی دی دامانی پناہ چھا بات وزیر کو پچھا بات حرن بیٹھن کتے کھاڑ گئیں بڑی توجہ جناب دی وزیر علامر لگے حارون آدھے گردن لہاگ انسائیں ترائے جھوٹ بولی کھنے کود ہوں دے ترائے اتنا جھوٹ بولائے جو حرن نظر نہیں آدھے یہ کوئی اللہ زبان لیتے دی دلی چھ علی دی محبتے تا لفظ رہ گا حارون آدھے میں کوئی سمجھ آگئی ہے جاگیر ایسی پاک ہے جہاں دی کتے بانج نہیں سکتے ایسی مقدس جاگیر ہے جہاں دی اندر کتے نہیں بانج سکتے واقعی جگال تا ہی میں ہو سی میں تا اپنی جان بچائیں دا رہی ہاں کہیں طریقے پیچھا ہٹ بنج ہوا وہ آدھے نہیں میں کوئی سوئے کہیں دی جاگیر ہے واقعی پتہ ہوئے تا پہلے چلے ساہا تے قریب دے بندے قریب دے زمینہ دے بارے بہتر جان سب کوئی پتہ نہیں کہیں دی جاگیر ہے کہیں ولیو لاسردہ قدم ہے کہیں نبی پاک دے مزا رہے کوئی علم نہیں حارون آدھے کوئی بندہ گولو جڑھا رساوے جو کہیں دی جاگیر ہے تھا گئے ہو تو تھا نہیں مرضی تھی کہا لے روت یہاں بیٹھے تو کوئی قصیدے دے کہیں دی جاگیر ہے فوج کو حکم تھا ہے بندہ گولو سہرہ نجف دے وچھ گھوڑے بھج دے ودن اٹھا نے ایک نوے بیانوے سال دا بٹھڑا مولا علی دا ملنگ سہرہ نجف دے ودہ چریندہ یہ کوئی چاہیے ہیں فوجی ہیں حارون دے سامنے آکھڑا ہے نہیں حارون آدھے کتا رہنگ ہے آدھے جتا رہوں پہ ساری زمین علی دا ملنگا دیئے جی وہاں آکھے تو مکان کو نہیں حویلی چار دیواری کو نہیں تراندہ کیوں ہیں آدھے میرے ایمان دا کعب آئے تھا یہ حارون آدھے میں کوئی سمجھ نہیں آن دی اوہ حرن بیٹھن دو کتے کھڑے اے کتے اگا نہیں آن دے اے کوئی حرم مقدس ہے علی دا ملنگ آدھے حرم نہیں حرمائن دا حرم ہے اے کعب دا کعب آئے دنیا کعب دا تواف کریں دی اے کعب آئین دا تواف کریں دا ہے حارون آدھے میں کوئی رسا سکتا ہے کہیں دی زمینے سر نواؤ تا کسیدہ پڑا بیوین دے وہ سر سارے بندے جنہیں ہونٹ دیں ہونٹ نہیں کھولے اگر علی کوئی امام مندن چند مصرے پڑھ دا آدھے میں کوئی رسا ہے کہیں دی زمینے اشارہ کے تا گھوڑے تلایا حارون گھوڑے تلایا پہ زمین تباہ سامنے بیٹھا ہے تاج لہا کے سامنے رکھ تاج رکھا ہے آدھے فوج کو حکم رکھا ہے زاکر کو مجمع دی لوڑ آئی مجمع مل گئے تبیت سوار تھے ممبر سمجھ کے حارون دی آکھی چاک پائیس تے حکل دے کے آدھے ہارون نگری اندھی جو نبیان کو تاج نبوت پویندہ رہا ہے بسم اللہ بڑی مہربانی سے ہارون نگری اندھی جو نبیان کو تاج نبوت پویندہ رہا ہے یہ جو آدم دے پتلے دی مٹی کچال ہی دی ہاں تے گودھیندہ رہا ہے اہی دو براست دے وچ پیرہن حضرت عمران دا حق بھیجیندہ رہا ہے ہزار انتہ آری ولایت دی جان کو وقتن فوقتن پھٹیندہ رہا ہے ان نکاش دے نقش اول تو اے تمغ من نور واحد دے پیندہ رہا ہے مصور دے شاہکار ثانی ہے لیکن مصور دے جلوے دکھائیں دارے بڑی بہربار سارے آکھو یال ایک دوہ سارے آکھو مصور دے شاہکار ثانی ہے لیکن مصور دے جلوے پڑیوں مصور دے شاہکار ثانی ہے لیکن مصور دے جلوے دکھائیں داری ہا ہے اے اقدس مقدس تقدس کی تقدیس دے کدسی پو وال سکھائیں داری ہا ہے نہیں ریس جرجیس ادریس کون درس حق بچو تدریس دیندہ رہا ہے جلوس و مجالس کو تجلیس لے جالس دیند جلسے سوہیندہ رہا ہے یقی بل یقین ایک صاحب یقینہ ما ازدت جقیناً علیندہ رہا ہے لسیندہ ہمائیں جو سما کو بڑا کے زمینہ دی مسند بچھائیں داری ہا ہے اللہ اکبر یا علیہ آئے لسیندہ ہمائیں جو سما کو بڑا کے زمینہ دی مسند یہ مثلا پڑھ دا دعات دادتالبہ لسیندہ ہمائیں جو سما کو بڑا کے زمینہ دی مسند دھیر سارے بندوں کے جگانے نہیں پجھ دیا نسیندہ ہم آئیں جو سماکوں بڑھا کے زمینہ دی مسند بچھیندہ رہا ہے زمینہ دی کبدی ہوئی کشتی کیتے پہاڑا کو لنگر کریندہ رہا ہے اللہ ہی آئے لی زمینہ دی کبدی ہوئی کشتی کیتے پہاڑا کو لنگر کریندہ رہا ہے ہولے ہولے مصرہ پڑھدہ ہاں میں اہد کرتورتے بحث موسیٰ کو جیڑا رسیندہ منیندہ رہا ہے اللہ اکبر ہاں میں اہد کرتورتے بحث موسیٰ کو جیڑا رسیندہ منیندہ رہا ہے سمندر دی موجان دی ماجزر و مادان اے مستی دی بچھا رسیندہ رہا ہے نصیر ہک نہیں اے جہیں اور ساہن جنہاں کو مریندہ جویندہ رہا ہے محارب بیوچ حرب حرب گاہ بیوچ دی لائرہ تو حرب خسیندہ رہا ہے میدان جانگے چک بندے جناب امیر کو نیزہ مارے نیزہ جواہرات نال مرسحہ مولا آنی چو پکڑ گے جھٹکا ڈیتا ہے نیزہ مولا امیر دہا تھی چاہے مولا ہواچ بھوکا ہے نیزہ غائب تھی گئے اے دا یا علی میرے کو لی خاص گی دے اپنے رحم بنیا چھوڑے اے دا قیمتی نیزہ ہاں سرکار فرمائے میں انگلی دے درمیان لیک جی دیکھے تا دجلے دے دریائے نیزہ سسار دے سانگی چے مچھی دعا بینی کریں دے اپی جی میں مچھے جی میں نہیں جڑے یا علیہ دے نوئی جی دے رانے اللہ تو کوہ باد رکھے بھوکا نیزہ دجلے دے وچ مار سنسار توں پھاتھیا مچھیاں چھوڑائیں دا ریہا ہے اے دم دین دا دم دم دمیں کفرتے چڑھ کے دم ہک دم آدم بولیں دا ریہا ہے توجہ ہے تم اسرہ پڑھا علی دا ملانگا دے صدا درد مندان دے دردان دا دارو اللہ اکبر صدا درد مندان دے دردان دا دارو اے بند درد حجری وینائے دا ریہا ہے زلیخہ جایاں گئیاں گزریاں ہویاں کون ولا گن جوانیاں دی وینائے دا ریہا یا علیہ بڑی مہربانی بس دول آسمہ صاحب دے یوں میں غم میں لکھا صاحب ریاض القدس نے جیڑیاں امت کی تیاں بھلیاں چھوٹ کہ دوں چکر وات آیاں دو باغ اکیل دا کلیاں بہو بھج بھج ساری رات تھکے تھے زخمی نازک تلیاں لیتی مرغازان جدید کتی اوہین کوفا دیاں گلیاں سمجھ گئے ہو دو کمران آسمان شرافتن دو نیاران برج اسمہ تن دو ماسوم شہزاد ہیں لکھا ہیک دی پانچ سال امرے ہیک دی سات سال امرے ساری رات بھج دے رہے نہ وطن دھراہ ملے نہ کوئی کافلہ ملے کوفے دے باروں ایک تالاب ہا نال ایک درخت ہا ان درخت سوار تھیں صبح تھی گئیے ہار اس دی بانی پانی بھرنگاستی آئیے مرڈیک جی میں انتے انتے دیکھنڈا سارے مذہبی جیبادہ جائے تھی ویلی ہیک ہنجھا ویسی آب بطول جنت دیزا میں میں انہاں معصومہ نی شہادت دا ایک جملہ پہ پڑھ دا ماں کتھائیں ہائی پیو کتھائیں مار آگے پردیس دی بچ مارسوم رول دے رہے ہیں پانچ سال دا بچہ آپ دی گلیچ بدہ ہوئے تو ماں مطمئن نہیں ہونے ایک کلی ہوسے ندھی ماں آئے بچے کتھائیں ہیں ماں کتھائیں ہیں سال قیدہ نبھائیانے ہار اس دی بانی پانی بھرنگاستی آئیے لٹھاس پانی دی بھی شہادت آنجا نور دا اکسا اتنا دید کی تیس آجی میں لے گدھائیں کہیں ماں دی جھولی ہو جڑ گئی درخت اللہ یاو اے درخت اللہ یاو مکیم آکھاں سائی بریاض القدس لکھائے کھڑ نہیں سگے دوئے شہادت زمین تبایہ کی اپنے پیر گھٹھ پائے گئے اے ماں یا دے شہادت پیروں کو زیادہ درد دے اے درمائی ساری رات بھج دے رہے ہیں نہ وطن در آلد دے نہ کوئی کافلہ ملے اے پوچھ دیئے کون ہو اے دن جائے کڑا سائیں دے ہیں ظلم کریں دے اے ماں یا دے ماں عباس دے کنیزاں واس لگا تو وہ وطن دے پوچھا ایساں بڑیا قیمتی ہنجو ہیں جنہیں آب ہیں دیئے ہیں عباس دے نائے چھوٹا شہادت نیڑت ہے اے دن اے والا قسم چاہنا آدے مدینہ علی عباس دے قسمیں چھوٹا شہادت آدھا جے نکس ہوں چاہیے بھی نا ہی دی بھین دے پوتر آئے ہیں اے شہادتا کو گھر گھننا آئیے کزا چلات دے گھر گھن گئیے ہار اس دیبانی لکھا ہوئے موگنا آئی سال دے بعد کپڑے دھوٹن اچھا کھانا تیار کیتا اس شہادتا کو کھانا کھوائیس ہی کمرے دے بھی جا پڑا ریتی اس ہاتھ بان کے آئیے اگر رون آوے تا اچھے نہ روا ہے میرا گھارا لا توریزات دشمن ہے او ملعون تو اب گلیں دا ودہ ہے مطلب کوئی اوکھا وقت نہ آبنجے شہادتے ستے ہوئے خوابچ بابی دی زیارت تھے سرکار فرمائے موجہ نہ تھی وہ کل میرے کول آب ایسا چھوٹے بچے پردیس دا معاملہ سال دیکھائے چھوٹا شہادتا بابا بابا کرتے رننا ہے او میرے ہار اسے بسم اللہ اے تھک کے آکے بیٹھا ہے گھر والی کل کچھ اس میں بڑا تھکہ ہویا میرا مقصد پورا نہیں ہویا گلیں دا رہی ہیں ساری راب شہادتے نہیں ملے انہوں روان دی آواز آئیے چھوٹے شہادتے دے روان دی آواز سنیے کچھ اس اے کہیں دے بالا اے بائی تکیا کی تے اے کہیں کمانڈی دے بال ہو سن اے آدھے کہیں پڑوسی دے بال ہو میں ناکو رہاں وان دی آواز ہوئے ہیں اے تو کوئی بیوارس معلوم تھی جنہ دا رہاں ملوالا کوئی نہیں اے اٹھائے اے تالہ تلوڑا ہے اے دروازہ کھولا ہے میں کیمیں آکھاں اے شہادتے کول کیمیں آئے مرے استاد دا لوڑا ہے میں کلانی پڑا سامنے آگے ان صاحب کتب مقاتل دے تحریر ایمیں فرما گئے لو در شاوار شرافت دے بچ ہاتھ کا مزار دے آگئے بے رحم دی چیرہ دستی مونج پیدر دی موت دے کٹھے ہارس دو گل لالے پہ بدل نیڑا توں ٹرٹ ٹرٹ ڈھان دے تارے ہنجھوان والے ہک بے دے گل بچ بہاں پایاں آتے موہ لایا موہ نالے نہیں تاب دسا مہمانہ توں کیمیں ہارس پچھی آہا ازاد آ رہا ہوں بڑا آوکھا بے لہا بس طرح تو اٹھائے ایسے لفظ تو میں آکھ نہیں سکتا جڑائیں سلوک کیتا ہے جتنی رات باقی ہائی نہ ہک بے نال علا سگین نہ ہک بے دوڑیک سگین ہنجوانال زمین کس دیویں دیئے انہوں نماز دا بھیلت ہے موہزن آزان لیتی ہے ہارس حجر دے اندھی رہے شہزادہ کو تھمبے دے نالوں جدا کی تس اے نال گھن کے ٹور پہ ہے شہزادہ موہ سن چھین علا فرمین دے ہیں جہاں ملے گلی چائے نا انہوں ملے کوفہ دے پانچ سات سال دے بچے انہوں میں منتا کریں دے آن دن ہاتھ بان کے آن دن انہوں دے ظلفان دے ہاتھ نہ رکھ انہوں کو تمہ چے نمہ اللہ دی قسم عزادہ رہا ہوں جڑے وینڈ بچے کریں دے ہونا ہی کی ایسا تمہچہ مارے چھوٹے شہزادہ دے گو جہاں دے چہرے چھو خون نال لگا ہے جہاں کو زمینی رننی ہے آسمانی رننے ایسا ظلم دا تمہچہ جو شہزادہ دا ولا ولا جھان پونگا چھوٹے چھوٹے بچے منتا کریں دے آن دا ظالمہ انہوں دا ظلفان چھوڑ دے کہیں ماں دا گھر برباد بیتھیں دے سا کو وقت ملائے نا کو الوطن پوچھ سوں سارے مہمان اس نے دھاٹے کیسوں عزادہ رہا ہوں شہزادہ محسن فرمین دن ہیک بچہ پی آدائیں نا بچہ لے بچ جہاں بچے دنا ابراہیم ہا اون گلی چون بال دا گھر ہا تھوڑے جان دربادہ کھول کون دی ماں دے دی کھڑی ہائی تو ماں سو ماں تا ظلم پیاتھی دے ہر کہیں کو اپنے پیارے ہوں دننا جہاں بلو ماں اپنے پتک نٹھے جان دنا ابراہیم ہا وہ حقا مارا ابراہیم جلدی گھر بالا آئے بڑا ظالمے ابراہیم رہنا آئے چھوٹے شہزادہ دے قدم رکھ گئے آدم ظالم سا کو چھوڑ رہی یہاں ساری ماں آگئی ہے اللہ اکبر ازادہ ناو یہ جھن کا رہدان دے ظلم کا رہدان دے بچے ہٹ گئے ہیں جہاں بلے شہزادہ تنہا تھا انہا میر انیزدہ شہرے سین مسلم کے یتیموں نے کہا رحم خدارہ شہر یاد آگئے مسلم کے یتیموں نے کہا رحم خدارہ حارس کوئی وارس نہیں کوفے میں ہمارا ہے سارا نہ کوئی چھوڑا مڑا والا ہے نہ کوئی سارا وارس ہے ان ظالم تلوار بے نیام کی تیئے اے بی میر انیزدہ شہرے تلوار چمکتی تھی تو ہٹ جاتا تھا بھائی شہرہ ہر ذہن تک شیر پہنچ بھنجے تلوار چمکتی تھی تو ہٹ جاتا تھا بھائی پھر دوڑ کے بھائی سے لپڑ جاتا تھا بھائی ایک ظلم دا توفانے دریاء بھی مانتے گھننا ہے لوگ آدم آکر جو امامِ لہو امامِ لہے گئے ہیں چولے لہے گئے ہیں اے دا ظلم کی تس دریاء دی مانتے گھننا ہے ماسوم نمانے رو آکھن کچھ کریں ہاں خوف خدا دا سر پچھلی رات تحجد پڑھنا شیوہے منلا دا رہے ہیں آج تا ساری رات اے ساکوں جوڑی حدف جفا دا توڑے ہونتا پڑھن فریضہ لے نہ رہے ارمان کا دا دا اے بھائی سے سلتے آئے چھوٹا شہزاد آدھے میرے پیو دی جاتے ہیں اے میرے سال دا قیدان دا سنگتی ہے میں بھیراک تو مرین دا نہ لیک سکتا اے ظالم نے تلوار چلائیے وڑے دا سر جدا تھا ہے مردی بیٹھیں مستوریں بیٹھیں سیہزادیں حسن صاحبِ اولاد مستوریں بیٹھیں حسن مولی غلام لے لنگے دے لوڑے دے دو مصرے یاد ہیں فرمینن خبر ہون دیجے ماما کو این ڈین ہی تے این رنگ ڈھانگ دی قسم خدا بھی رب کو لوں کئی مہا اولاد نہ منگ دی اگر ماما کو بتا ہویا سارے بالا نہ لے سلوک تھی انہیں ماما کہنا یا اولاد واسطے دعا نہ منگے نہ ازادہ رہو بڑے دے لاس کو دریاد حوالے کی تس واپس آئے چھوٹا شہزادہ بھیرا دی ازادہ رچ مسروفہ زیادہ مسابی واسطے پڑ دا پیا ہر بندے بھی کھان ضرور آ بنجے واپس آئے چھوٹا شہزادہ بھیرا دے خون جہتر بیٹھا کریں دے بھیرا کو روندہ بیٹھے او خون کہنے چہرے تے لیں دے کہنے سارتے لیں دے وین کرنا عبادت ہے تا رسامہ چاہ آدھا کیا بیٹھے دریاد مو کر کے آدھا بیٹھے رلے آئے ہاں سے میں کو کہنے دے آس کے تے کلہ چھوڑی بیٹھے یہ ظالم واپس ہے اس شہزادہ کو سملا نہیں دیتا جمیں بھیرا دی ازاداری بیٹھا کریں دائیں تلوار چلا یہ سر جدا تھا ہے دریادی من تو آواز ہے کتا کتا رومہ عمر غریب بچڑے کتا کتا رومہ عمر مسافر بچڑے گردیس ہے مطلب کوئی بندہ نرن نہ ہوئے دریادی حوالے لاشاں کیتیاں سر چاہ کے دربار ہی چائے بزرگ پڑھ دیاں نہیں دہ لہاڑے ابن زیاد تخت بیٹھے لوگاں زرگ برک لباس پاتے ہوئے یہ سامنے تخت بھو چھوٹے چھوٹے سر رکھے ابن زیاد آدھے کون ہیں آدھے تیلے دشمن ہیں جنہاں دے قتل دے حکم لیتہاوی اے امیر مسلم دے جوڑی ہے ابن زیاد انہاں غور نہ لٹھے آدھے میں لٹھے پہلے ہیں یہ چند تو ڈھیر سونے ہیں ان چہرے خاک تخون اچھ مل گئے میں کوئی ساتھ رسا اوہے شہزاد ہیں ہائے ہائے لوڑا ہے مرے ذہن اچھ آگے اجھاں حارس نہ بولا شہزاد ہیں دے چھوٹے چھوٹے ڈابو کھلیں کہ ہولے ہولے آواز آئیے اسم برکے سورت تواہا دے یوم غم میں اسم برکے سورت تواہا دے نہ تے قرآن دے پارے سال برابر ظلمت وچ غربت دے وقت گدارے مومن رونے تا روپوسی ہولے ہولے بچہ آواز آئیے اج نال بے رہمی حارسنے سر آن غلاف اتارے کچھ حصہ خضر دے پیش کی تس کچھ گھن آیا ہے دربا آرے ابن زیاد حقل ماری ہے کوئی بیٹھے جنہا سر دھو کے گھن آوے ایک مومن رہا بچہ بیٹھا اٹھے کھڑا ہے اج نال میرے حوالے کا میں بہن نہ دھو کے گھن آنا اب آدھوی سر پاتن اس گھر داخل تھا ہے اندھی گھر آلی دنگاہ پہیے اج نال بھار چھوڑی گوست آرنہ آوی کو کپڑا گھن من یہا جنہ کے دیکھے جو بلائے لفظناک ہیں میں ترے گھر بطول دی جوڑی گھن آئے سر دھوڑے جو میں ماما بالا نے چھوٹیاں دھوڑی ہیں پردیس جرول گئے اے پانی بھر کے گھنے آخری فکر آئے اے سر دھوڑی بیٹھئے ماتم کر کے حدیعہ قیدہ ظلم کیتا ہے جو ظلمہ پانی دے نال لڑ دیا میں دیا ازادارہ وہ سر دھوڑی دے پہن جا دقل باپ تھا ہے اے جلدی نال دروازے دے گئے لیکھے دا کال برکی آلی بی بی برکی دا دامن ودھائی کھڑیے رو رو کے آدھی کھڑیے کوفے جنگلیاں چھوڑاں شام دے بازاراں چھوڑاں کہیں دربار چھوڑاں کتاں کتاں روڑاں عمرے غرہی بچڑے آخری دھوڑے ادادارہوں سر دھوکے سر میں پائے اتر لایا سونے دے تھالج پاکے تخت سامنے آ رکھے نس ابن زیادہ دے واقعی بوں سونے انہوں دے چہرے چند کو شرمائیں دے پائیں بیا کہیں دربار جگوہ ہی لیتی دوہاں شہزادہ دے سر بول پائیں کہ آواز آئے یہ ساریاں شکلہ آج کیا دہ دا ہیں جدہ ہاسے بطن مدینے ساکو ہر کوئی حسم دی مندری دے اہدہ نایاب نگینے وچ گھمر گھیر دے پھس گئے ہن ساری روت دے پاک سفینے ساکو کبر دے وچ بھی نہ بھول سن جڑے کی تن ظلم کمینے اللہم سوالہ علاوہ